موسیقی نمستے میرا نام ڈاکٹر نشانت یاگنک ہے میں ہیڈ اوف نیرو سرجری ہوں مانیپل ہاسپیٹل گرگاؤں میں اور آج میں آپ سے بات کروں گا ویک پین سپائن پین کے بارے میں آج کل کے زمانے میں ہماری لائف سٹائل اتنی بدل گئی ہے ہم اتنا ٹائم ٹرافک میں سپینڈ کرتے ہیں ہم زیادہ تر کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں اور ہمارا وجن دھرے دھرے کر کے بڑھتا ہے کہ سپائن پین چار میں سے ایک بندے میں ہوتا ہی ہوتا ہے سپائن پین دو ٹائپ کا سب سے کومن ٹائپ کا پین ہے اس میں سے ایک ہوتا ہے سروائیکل کا پین جو گردن کی ہڈی میں ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کمر کا پین جسے ہم بہت بار ڈسک پروبلم بولتے ہیں لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے اور ہوتا کیوں ہے اور اتنا کومن کیوں ہے اور اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے سپائن پین کے مریض ہمارے پاس دو ایج گروز میں آتے ہیں ایک بہت ینگ ہوتے ہیں اور ایک تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں سکسٹی کے اوپر کے ہوتے ہیں جو ینگ پیشنٹس ہیں ان میں سروائیکل کا پین یا نیچے کمر کا پین اس لیے ہوتا ہے ان کے لائف سٹائل کے وجہ سے دیکھیں جیسے جیسے ہمارا وجن بڑھتا ہے اور ہماری فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے ہماری پیٹ کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں اور دوسرا ہمارے آگے ہمارا وجن جب بڑھتا ہے تو ہمیں اس وجن کو سپورٹ کرنے کے لیے چلتے ٹائم بیٹھتے ٹائم بہت حد تک سپورٹ کرنا پڑتا ہے ہماری سپائن کو تو کھچاو کرنا پڑتا ہے پیچھے سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پل ہو کوئی بریج ہو جس میں وائرز لگی ہوئی ہیں ایک روڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہماری سپائن اگر ایک روڈ ہے تو اس کی سپورٹ میں لمبے لمبے مسلز ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجے کہ وجن کے وجہ سے یہ بیچ کی روڈ بار بار آگے جا رہی ہے اور اس کو بار بار پیچھے کھیچنا پڑ رہا ہے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کافی حد تک سٹریس آجاتا ہے اور اس سٹریس کے وجہ سے جو ڈسک ہوتی ہے ہمارے ہڈیوں کے بیچ میں وہ بھی نکل سکتی ہے اور ہمارے ہڈیوں کے اندر فریکچر بھی ہو سکتا ہے end result یہ ہوتا ہے کہ اس کی nerves میں compression ہوتا ہے اور nerves کا compression بہت درد کرتا ہے now second type کا young patient ہمارے پاس آتا ہے جس نے physical activity over exert کر دی ہے خاص کر gym میں weights اٹھاتے ہوئے بہت commonly مجھے پاس patients آتے ہیں جنہوں نے ایک weight اٹھایا suddenly severe sharp pain ہوا اس کے پاس bad گئے اس کے پاس اٹھ نہیں پا رہے ہیں اتنا severe pain ہوتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں پاتے ہیں اس کو ہم acute problem مولتے ہیں مطلب اس میں ڈسک میں problem ویسے نہیں تھی ہڈی اچھی تھی ہڈی strong تھی لیکن ڈسک میں گھساو کی وجہ سے اچانک سے burst ہو گیا ہے یا tear ہو گیا ہے جس time سارا material باہر نکل کے اچانک سے nerve کو دباتا ہے second type کا اور زیادہ common type کا patient ہمارے پاس آتا ہے جو normally 60 کی اوپر کے ہوتے ہیں آپ کی family میں definitely کوئی نہ کوئی ہوگا جو complain کر رہا ہوگا اس عمر میں کہ مجھے گردن میں درد ہے یا read کی ہڈی میں نیچے کی طرف کمر میں درد ہے ان patients میں لمبے سمیم چلتے ہوئے دھیرے دھیرے ہڈی میں گھروت آ جاتی ہے ہڈی کی ماترہ بڑھ جاتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور ڈسک میں دھیرے دھیرے کر کے گھساو آنا چالو ہو گیا ہے جس کو support کرنے کے لیے body اپنے آپ ہڈی کو جمع رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں body کا fighting mechanism لیکن ایک حد تک body fight کرتی ہے اس کے بعد یہی mechanism fight کرنے والا nerves میں pain کرنے لگتا ہے ان patients میں بہت بار nerve میں direct pressure بھی نہیں ہوتا but جگہ اتنی کم ہو جاتی ہے nerves کے لیے کہ وہاں پر آنے والا اچھا خون جو nerves کو چاہیے اپنے survival کے لیے اور وہاں سے جانے والا گندہ خون یہ نہ آ پاتا ہے نہ جا پاتا ہے اس کے وجہ سے nerves کو portion نہیں ملتا اور that's why ایسے features بھی ہوتے ہیں جس میں patients کے پیر سن ہو جا رہے ہیں hardly 5 minute بھی نہیں چل پا رہے ہیں hardly گھر کے اندر بھی نہیں چل پا رہے ہیں اور پیر تھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسے patients normally ہمیں 60 کے اوپر کے بعد ہی ملتے ہیں باقی ہر patient میں normal type کے pain میں cervical pain ہوتا ہے جس میں گردن میں pain ہوتا ہے یہ pain بہت 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 ہاتھ میں نیچے کی طرف جاتا ہے current جیسے sensation میں اور جب کمر میں pain ہوتا ہے تو کمر میں بھی ہو سکتا ہے اور نیچے جو ہم sciatica بولتے ہیں وہ پیر میں آنے والا درد بھی ہو سکتا ہے اب جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 80% patients میں دوائی effective ہے ہمارے پاس پچھلے 5-10 سال میں ایسی دوائیاں آ گئی ہیں use میں جس سے ہم fairly predict کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنی دوائی اتنے patient کو دیکھنے اتنے time تک دینے کے بعد combined with physiotherapy combined with natural therapies اور posture changes کے ساتھ ہم ایک good quality of life patient کے لئے لا سکتے ہیں pain کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں and 80% میرے patients چاہے young patients ہوں چاہے old patients ہوں counselling کے ساتھ over a period of time دو ہفتہ تو میں مطلب بولتا ہوں کہ exercise ہی مت کرو just rest it out دوائی کو کام کرنے دو جو muscles میں tension ہے اس کو کام ہونے دو ڈھیلا پڑنے دو and آپ کے body کو تب تک build کرو آپ کے nutrients build کرو اور اس کے بعد ایک physiotherapy کا phase آتا ہے and usually مہینے سے ڈیڑھ مہینے میں while doing your work مطلب ساتھ ساتھ میں کام کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے کر کے وہی changes reverse کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا pain ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ long term relief ملتا ہے صرف ابھی نہیں کہ درد کا دوائی دے دی اور بعد میں پھر جا کے دوائی ہٹائی تو درد کرنے لگ گیا اس approach کے ساتھ almost 80% patients میں effectiveness آتی ہے اگر ان 80% میں کوئی patient ہے جس میں نہیں effective آیا اور sciatica کا pain ہے یا چلتے ہوئے low back egg ہے تو ہم اس میں ایک سن کرنے کا علا injection اندر body میں لگا سکتے ہیں x-ray میں دیکھتے ہوئے اس injection سے بہت بار یہ joints میں pain disc کا pain almost ہو سکتا ہے کبھی دو مہینے کبھی دو سال تک بھی میرے کچھ patients ہیں جس میں یہ pain واپس آیا نہیں ہے بہت بزرگ patient میں جس میں surgery possible نہیں ہے اور severe pain ہو رہا ہے اور دوائی سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم دو سے تین مہینے میں بہت بار injection لگاتے ہیں اندر body very comfortable آتے ہیں اپنا صبح تھوڑا سا کھانا کھا کے ہم x-ray کرتے ہیں x-ray میں nerve root block لگاتے ہیں اس کو nerve root block بولتے ہیں وہ گھر چلا جاتے ہیں ایک دو گھنٹے بعد اور اس کے بعد ہر دو تین مہینے میں کبھی کبھی آنا پڑتا ہے because ان میں کوئی اور choice نہیں ہے بچے ہوئے 5% patients ہوتے ہیں جس میں surgery کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ pain کے لئے بھی ہوتی ہے کیونکہ دوائیاں لمبی چلی گئی ہیں دوائیوں کا side effect ہوتا ہے kidneys پہ آپ کے liver پہ آپ کے pate پہ آپ کے کھانے پینے پہ رہن سہن پہ اور یہ جھیلنا مشکل بھی ہوتا ہے دوائی کے بینا pain اتنا severe ہوتا ہے کہ آپ نہ چل پا رہے ہو آپ نہ اپنی normal life جی پا رہے ہو آپ شادی بیا پہ نہ جا پا رہے ہو آپ اپنے routine friends سے نہیں مل پا رہے ہو اور یہ کوئی life نہیں ہے ان patients کے لئے ہم surgery کرتے ہیں usually ہم endoscopic and microscopic surgery کرتے ہیں we do minimal access surgery and in the last 5-10 years 5-10 سال میں اس میں کافی advancements آ گئی ہیں ہمارے results جو ہم predict کر سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کریں گے تو definitely یہ ہوگا جو پہلے possible نہیں تھا ساتھ میں ہمارے پاس spine کی reinforcement کے لئے replacement techniques آ گئی ہیں titanium کے replacements آ گئے ہیں جس کے وجہ سے ہم spine کو strength دے سکتے ہیں اور آپ کو confident feel کروا سکتے ہیں اپنے walk میں اپنے چلن میں تو اس میں ایک last چیز میں آپ کو ضرور بولنا چاہوں گا اگر ایک spine کے patient آپ ہو اگر آپ چاہا تو diagnose کر چکے ہو یا doctors کے پاس جا چکے ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو constantly garden میں درد ہو رہا ہے lower back میں درد ہو رہا ہے تو دو چیزیں دو تین points آپ کو یاد رکھنے ضروری ہیں دیکھئے درد reversible ہوتا ہے ایک point تک درد ایک lifestyle problem ہے لیکن ایک حد کے بعد نسیں اتنی دباو میں گھز جاتی ہیں اتنا damage ہو جاتا ہے اس میں کہ nerve کا function میں خراب ہو جاتی ہے electric current ڈوڑنا اس میں بند ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے تین problem آ سکتی ہیں پیروں میں کمزوری کہ پیر اٹھی نہیں رہا ہے پیر میں کمزوری لگ رہی ہے درد ہو یا نہ ہو پیر چل نہیں رہا ہے سنپن constant سنپن خاص کر آپ کے link area میں سنپن اور پیروں میں جو ایک پورا strip ایسے لمبا سنپن ہونا جو جان ہی رہا ہے تیسری چیز پیشاب میں رکاوٹ کہ آپ باتھروم جا رہے ہیں آپ پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت زور لگ رہا ہے لیکن پاس نہیں اوپا رہا ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی ہوا تو آپ کو immediately neurosurgeon کے پاس آنا چاہیے بکوز یہ چیزیں ہم سرجری سے جتنی جلدی ریورس کریں اتنا چانس ہے کہ یہ بہتر ہو جائے ایک limit کے باد یہ چیز بہتر نہیں ہوتی ایسا سوچئے گا کہ ترازو ہے جس میں آپ دھیرے دھیرے کر کے وجن ڈال رہے ہیں ایک سائیڈ میں اچانک سے last چھوٹا سا وجن پڑا ہلک سا slip ہوا پورا ترازو پرمیرنٹ پرالیسس اور ڈیمیج کا چانس ہوتا ہے that being said thank you سننے کے لیے and hopefully میں نے آپ کو کچھ useful آج بتایا ہے and hopefully آپ اپنے spine pain میں نہ تو آپ کو spine pain ہوگا اور نہ وہ دوائی سے زیادہ کچھ ضرورت پڑے گی نہ فیلتھرپی زیادہ کچھ ضرورت پڑے گی آپ اگر healthy postures کے بارے میں ہمارے پاس آئیں گے تمہارے فیلتھرپیسٹ healthy posture کیسے بیٹھنا ہے head کا position کیا ہونا چاہیے کمپیوٹر کے سامنے phone دیکھتے ہوئے کیا position ہونا چاہیے اس کی information بھی دے سکتے ہیں and hopefully آپ کو pain ہو ہی نہ تو بہت اچھی بات ہے because prevention is always better than cure so thank you